تیسری چیز یہ تیسرا حق جو مذہب اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ یہ کہ شریعت اسلامیہ نے لڑکی کو نکاح کا حق بھی دیا لڑکی کو نکاح کا حق مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے شادی کر لیں یہ مطلب نہیں لڑکے کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام نے تو اجازت دی ہے کہ لڑکے کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں لیکن لڑکی کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ولی کے لیے اس چیز کا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ولی سرپرست ماں باپ اپنی بچی سے پہلے پوچھ لیں اس کی مرضی جان لیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ لڑکی سے اجازت مانگی جائے صحابے کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام لڑکی جو باکرہ ہے جو کنواری ہے وہ تو شرمیلی ہوتی وہ تو اپنی زبان نہیں کھولے گی وہ کس طریقے سے اس سے کیسے اجازت مانگی جائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرما اذنوہا سماتوہا وہ اگر خاموش رہ جاتی ہے کچھ نہیں کہتی یہی اس کی جانب سے اجازت یہی اس کی جانب سے اجازت ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن نبی علیہ السلام کی گرچے اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچے ولی کا ہونا لڑکی کے لیے ضروری قرار دیا ہے لیکن ساتھی ساتھ ولی کے لیے ضروری ہے سرپرست کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچی سے اس کی اجازت پوچھ لیں آج ہمارے ہاں کیا ہوتا کہ ماں باپ اپنے فائدے کے لیے کسی دنیاوی مفاد کے لیے بچی سے بنا پوچھے جہاں جہاں رشتہ کر دیا میں یہ نہیں کہتا یا لوگ یہ نہیں کہتے کہ ماں باپ اپنی بچی کا برا چاہتے ہیں لیکن ہوتا ہے دنیاوی مفاد کی خاطر سامنے والے سے کوئی مستقبل میں فائدہ ہوگا ماں باپ اپنی بچی کی شادی وہاں کر دیتے ہیں بچی سے اجازت نہیں مکتے بچی سے اس کی مرضی نہیں پوچھتے ہیں بچی سے مشورہ نہیں کرتے ہیں بچی سے اس کی رائے طلب نہیں کرتے شریعت اسلامیہ نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ اگر اس کا نکاح کیا جا رہا ہے اس کی شادی کہیں کی جا رہی ہے تو اس کا مشورہ یا اس کی اجازت اس کی مرضی اس کی خوشی بھی ماغی جائے طلب کی جائے اور اس سے اس کی شادی کے بارے میں مشورہ کیا جائے یہ مذہب اسلام نے عورت کو حق دیا ہے بچی سے اس کی شادی کے بارے میں مشورہ کیا جائے